اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقظة من لسانی یفقہ قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم صدق اللہ العظیم گرامی منزلت مفسر قرآن محدث شہیر حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید قلیروی حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت الہدیس گجرن والا سٹی پیرادر عزیز مجاہد انتک فخر اہل حدیث یوت فورس حضرت حافظ سلمان آزم مرکزی سیکریٹری جنرل اہل حدیث یوت فورس پاکستان خطیب شہر مربی طلبہ حضرت صاحب زادہ حافظ محمد حافظ اسد محمود صلیفی حفظہ اللہ تعالی استاذ العلماء حضرت الشیخ محمد مالک بندر جمعیت طلبہ اہل حدیث پاکستان کے مرکزی صدر جناب حافظ عبدالغفار مکی صاحب مرکزی سیکریٹری جنرل جناب ڈاکٹر حافظ احمد ناگی صاحب صبحی صدر عزیزم محمد صاحب صبحی جنرل سیکریٹری حافظ صفیان سردار صاحب اور اسی طرح جناب حافظ عبداللہ ظاہر صاحب جناب علی حسن صاحب گجرم علی شہر کے دیگر ذمہ داران طلبہ میں اس عزت افضائی پر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک عزاز سے نوازہ محبت فرمائی دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر قوم کے ہر گروہ اور جماعت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں اور وہ علامات ریڈ لائن ہوتی ہیں اس قوم کی جماعت کی امت کی جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور عالمی سطح پر بھی یہ قانون مندور شدہ ہے کہ کسی دوسری قوم کے مقدسات کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ان کی توہین نہیں کر سکتے امت مسلمہ کی ریڈ لائن امت مسلمہ کی علامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے انکار کرنا ہے اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ آج بہت سرے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمان کے علاقے بھی یہ کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو علمی طور پر جواب دینا تحریری طور پر جواب دینا گالی دیئے بغیر ان کے افکار کا رد کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری آل الحدیث کی ہے اور جمعیت طلبہ اہل حدیث نے اگر آج یہ قدم اٹھایا ہے گزشتہ سال بھی جو پروگرام جامعہ محمدیہ میں ہوا ہم نے وہ بھی دیکھا سنا آپ کے جذبات آپ کے حساسات آپ کے افکار آپ کے اسادزہ کی محنت کو ہم نے محسوس کیا اور آج بھی جن موضوعات پر آپ نے لبکش آئی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت طلبہ اہل حدیث کے ذمہ داران نے بڑے مشکل انوانات کا انتخاب کیا تھا مگر آپ اس مشکل گھاٹی سے کامیابی سے گزر گئے کیونکہ آپ کے اسادزہ نے محنت کی تھی لیکن عزیز طلبہ میں آپ سے یہ بات ارز کروں کہ اس پر ہی رک نہیں جانا یہ جو اہم ترین انوانات جن پر آپ نے خطابات فرمائے ہیں ان پر مزید تحقیق جاری رکھیں مزید کوشش جاری رکھیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمارا مستقبل ہیں کل کو ان مساجد کے ممبر و محراب کے وہ رسہ آپ ہیں آج ہم اپنے اصلاف حضرت علامہ احسان اللہی زہیر شہید حضرت زیادہ میں اسلام مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مفکر اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صلیفی رحمت اللہ علیہ بطل حریت حضرت سید دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عطاولہ حنی بوجیانی رحمت اللہ علیہ اور ہم اپنے ان گزرے ہوئے اصلاف کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی افادت کے لیے صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانے قربان کی ہیں تو کل کو ہمیں بھی ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ آنے والی نسلیں ہمیں بھی یاد کریں کہ ان لوگوں نے بھی مسجد مکرم جامعہ اسلامیہ صلیفیہ کے فلان طالب علم نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہ کام کیا جامعہ محمدیہ کے فلان طالب علم نے عقیدہ تابوت ناموس صحابہ کے لیے یہ کام کیا جامعہ اسلامیہ کے فلان طالب علم نے یا دیگر جو جامعہ تل حرمین ہیں یا جامعہ ابھی ارہرہ کوٹ بہانی داس ہے دیگر جو جامعہات ہیں ان جامعہات کے طلبات تھے فرزندان تھے انہوں نے یہ کام کیے ہیں تاریخ آج لکھی جا رہی ہے پڑی بات میں جائے گی دیکھی بات میں جائے گی آج آپ اپنا نام تاریخ میں لکھوائیں تاکہ کل کو تاریخ کے صفحات میں آپ کا نام درج ہو اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ محنت محنت اور مسلسل محنت کریں گے اگر آپ ان مشکل موضوعات پر بات کر سکتے ہیں تو آپ اس سے آگے بڑھ کر اسلام کو درپیش جتنے چیلنجز ہیں اہل اسلام کو درپیش جتنے چیلنجز ہیں فتنہ قادیانیت ہے فتنہ رافضیت ہے فتنہ مرزا علی جیلمی کا ہے اور دیگر جتنے بھی میں کس کس کا نام لوں غامضیت کا فتنہ بہت بڑا آپ کے سامنے موں کھولے کھڑا ہے آپ یقیناً ان فتن کے بارے میں بھی بہت اچھی تیاری کر کے ان کا صدباب کر سکتے ہیں اور رکاوٹ بنت سکتے ہیں آپ کی اساتذہ آپ کی رانمائی کرنے کو تیار ہیں آپ کی اساتذہ آپ دست شفقت رکھے ہوئے ہیں آپ پہ تو میری آپ سے درخواست ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور آپ اپنی تقریر اور تحریر کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کیجئے میں جمعیت علبہ الحدیث کے مرکز سے لے کر شہر تک جتنے ذمہ داران ہیں ان سبی ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین قدم اٹھایا اور یہ کام جاری رہا یہاں مرکزی اور صوبائی ذمہ داران بھی تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ صرف گجرمالہ تک نہیں ہونا چاہیے ملک بھر میں شعبہ اکرام کی عزت و ناموس کے ان پروگراموں کا جال بچنا چاہیے اور آخری بات ہفتر ادھا اہل حدیث کے حوالے سے ابھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ متعلیہ کریں آپ لکھنے کی عادت جالیے جماعت کا ترجمان آپ کا رسالہ ہے اس کو آپ نے قلمی اور علمی مواد معیہ کرنا ہے میں نہیں چاہتا اکابرین نے قائدین نے مجھے اگر ذمہ داری دی ہے اور میرے اساتذہ اور بزرگوں کی دعائیں میرے شامل حال ہوئی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ہم انٹرنیٹ سے اٹھا اٹھا کہ مزامین اس کا صرف پیٹ بھرے ہم چاہتے ہیں چدید ترین مسائل پر آپ نوخیز لکھاری اپنی قلم کی جلانیاں دکھائیں آپ لکھیں ہم انشاءاللہ آپ کو شائع کریں گے آئندہ شمارہ مرکزی جمعیت اہل ادیس پاکستان کے اس ترجمان کا ختم نبوت کے شعنوان پر سپیشل ایڈیشن آرہا ہے اس میں انشاءاللہ ایک ایک تاریخی وہ تستاویز ہوگی اللہ نے چاہت ہو ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر بڑے آلہ پائے کے اساتذہ کے مزامین اس میں ہو تاریخ اہل ادیس اس میں ہو عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے قائد محترم حضرت علامہ پروفیسر سعج ازمیر افیضہ اللہ فرمائے کرتے تھے کہ ختم نبوت کا سب سے پہلا دفاع کرنے والا سب سے پہلا آلالحدیس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو آپ بھی اس بارے میں قدم اڑھائیے کلم اٹھائیے لکھنا شروع کیجئے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھئیے ان سے پوچھئیے ہمارے شہر کی تاریخ کیا ہے ہمارے اساتذہ کی تاریخ کیا ہے ہم نے کس طرح کس پہ جان مارنی ہے یہ آپ کا کام ہے آپ یہ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو ہر ممکن آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے سلامتیہ نصیب فرمائے آپ کو مستقبل کا امام اور محدث بنائے آپ سید علماء کے روح میں سامنے آئیں اور آپ کی کابشیں اور جدو جود اللہ قبول فرمائے بہت شکریہ وما علینا اللہ جزاکم اللہ خیر